اسلام علیکم دوستو آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری پہلی ویڈیو کو لائک کیا کافی سپورٹ کیا اور جیسا کہ پہلے میں نے ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ میں نیکسٹ پارٹ شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ سو ابھی میں نیکسٹ پارٹ لے کے آیا ہوں تو ابھی ہم جا رہے ہیں ایک نیو جگہ پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں بہت ہی پرسکون بہت ہی لطف اندوز اور امیزنگ جگہ پہ وہاں پہ آپ کو بہت ہی ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی فیل آئے گی اور الگی وہاں پہ سکون ملتا ہے سو ابھی میں اتر جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی یہاں جہاں سے میں گزر رہا ہوں تو کتنی صفائی آپ کو نظر آ رہی ہے اور کتنا اچھا یہاں بھی انوائرمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہاڑی دیکھیں ذرا اور یہ ساتھ میں گرینری دیکھیں لوگ ابھی یہاں پہ واک کر رہے ہیں اور اس وقت کو ان لمحات کو یہ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ امانی لوگ اپنے پہاڑوں سے محبت کرتے ہیں انہیں اپنی پہاڑوں سے محبت ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں گرینری بغیرہ کتنا اچھا یہ انہوں نے یہاں پہ بلٹ اپ کیا ہوا ہے تو ابھی آپ کو لے کے چل رہوں میں ایک بہت ہی پیاری جگہ پہ اس کے بارے میں وہاں پہ چل کے آپ کو بتاتا ہوں تو ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھتے جائیں لوگ یہاں پہ ایوننگ واک کر رہے ہیں اور اپنے لمحات کو انجوائے کر رہے ہیں موسم بھی کافی اچھا ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی زیادہ سوٹنگ ویرا نہیں ہو رہی اچھا ویدر ہے یہاں پہ اس کے علاوہ یہ ابھی کارنش کی سائٹ سے ہم جا رہے ہیں یہ آپ کو وہ سامنے جو ہے وہ سی نظر آ رہا ہے یہ سی سائٹ سے ابھی ہم ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں میں جب ایک دیسٹینیشن ہے جو میری جو میں دکھانا چاہتا ہوں اس پہ پہنچتا ہوں تو پھر اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سائٹ ویو آپ دیکھتے جائیں کتنا پیارا ماشاءاللہ یہ ویو ہے یہاں پہ اور یہ ایک وہ فورٹ وہاں پہ بھی بنا ہوا ہے تو یہ وہ جگہ ہے جو میں نے ٹاپ سے فورٹ کے اوپر سے ہو کے نیچے آپ کو دکھائی تھی زوم کر کے بھی کتنا بیوٹیفل لگ رہا تھا وہاں سے یہ ابھی میں وہاں سے گزر رہا ہوں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ اب ویڈیو میں کہ یہ کتنا یہاں سے پیارا لگ رہا ہے یہ یہاں پہ لوگ ایوننگ واک کر رہے ہیں جی تو ناظرین یہ ابھی پہنچا ہوں یہ دیکھیں ایک مسجد بیوٹیفل سی اور یہ جس جگہ پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا اس کو کہتے ہیں ریحام ویلیج اور یہ آپ کو خوبصورتی اس کی یہاں پہ نظر آئے گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ میں دکھاؤں گا آپ کو کہ ریش کتنی ہے جو باہر سے صرف لوگ آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سائیڈوں پہ آپ کو یہ پارکنگ لگی ہوئی گاڑیاں نظر آ رہی ہوں گی یہ سب لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور یہ کافی بڑا پارک ہے یہاں پہ لوگ آکے انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی سے محضوظ ہو رہے ہیں تو یہ ابھی میں ریحام پارک کے اندر انٹر ہو رہا ہوں یہ دیکھتے جائیے آپ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں اس کے بارے میں اور آپ ساتھ میں دیکھ کے انجوائے بھی کریں تو یہ لوگ یہاں پہ اس کرینری پہ بیٹھے ہوئے آپ کو انجوائے کرتے ہوئے ملیں گے سامنے جیسا کہ وہ بچے باگتے ہوئے کھیلتے نظر آ رہے ہیں وہ دیکھیں سامنے کچھ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ بیٹھے ہوئے آپ اس میں کھا پی رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور یہ کچھ واگ کرتے لوگ بھی آپ کو ملیں گے اس کی علاوہ یہ دیکھیں یہ پہاڑوں کے بیچ گرا ہوا ہے سپیشل جو اس کی خاصیت ہے نا جو ایک خوبصورتی ہے یہ پہاڑوں کے اندر گرا ہوا ایک بارک ہے یہ ایک کافی شاپ ہے یہاں پہ اس کی بھی یہاں پہ ایک فیسلیٹی موجود ہے آپ کو کافی بگر رہا چاہیئے ہو کچھ اگر سنیکس بگر ہیں یہاں پہ وہ بھی مل جاتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں یہ سائٹ پہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ان پہاڑیوں کے بیچ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ اریحام پارک گرا ہوا ہے اور اس گرین بلڈ پہ اس گرینری پہ بیٹھ کے ان پہاڑوں کا نظارہ اور ایک گاؤں والی فیل آنا یہاں پہ اور اس خوبصورتی کو انجوائے کرنا ایک الگ ہی منظر ہے آپ کو یہاں سے واپس جانے کا دل نہیں کرتا یہ دیکھیں ابھی میں اس کے سی سائٹ پہ دیکھیں آپ کتنا زبردست ویو ہے اور یہ پانی کی لہریں آپ کی لائف کو ایک الگ ہی پسکون دیتے ہیں آپ کی زندگی کو ایک الگ ہی سکون ملتا ہے یہاں پہ ان کو دیکھتے ہوئے اور اس ایوننگ کو یہاں پہ آپ خوب انجوائے کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانا کہ یہاں پہ بڑے لطف اندوز اور بڑے محضوظ ہو رہے ہیں اور میں اپنی آپ کو بتاؤں اگر تو میں خود یہاں پہ آکے بہت ہی پرسکون فیل کرتا ہوں اپنی ہی ایک دنیا میں مگن ہو جانا سامنے آپ کو یہ جب سی ویو نظر آتا ہے اور آپ ایک ٹھنڈی پسکون فیزا میں بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور کوئی آپ ایکسٹرا تھنکنگ نہیں ہے کوئی روز مرہ زندگی کی جو ٹھنڈشن ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں تو آپ ایک الگ ہی فیل کرتے ہیں یہاں پہ آکے سو میرے ساتھ تو یہ ہے کہ میں تو جب بھی مجھے موقع ملتا ہے اور جب میں ریلیکس ہوتا ہوں تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں میری تو یہ موسٹ فیورٹ جگہ ہے اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ بھی با رہے ہوں گے کہ کتنا ایک پیارا اور بیوٹیفل سا منظر ہے جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور سوچیں اگر یہاں پہ ایک بندہ جو لائیو یہاں پہ انجوائے کر رہا ہے جو یہاں پہ محضوظ ہو رہا ہے تو اس کو کتنا لطف مل رہا ہوگا تو یہ ایک بہت ہی پرسکون جگہ ہے اس کے علاوہ جو یہ دکھاتا ہوں میں ساتھ آپ کو یہ دیکھیں کچھ بچے یہاں پہ نیچے جو ہیں مستیاں کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کی جو ہیں چھوٹی چھوٹی حرکات جو ہیں یہ آپ کو بڑی تسکین دیتی ہیں بڑا آپ سکون فیل کرتے ہیں ایون اس کے کہ آپ ایک گھر میں بیٹھے رہے ہیں یا گھر میں بیٹھے رہے ہیں تو اس ایسے مقام پہ آکے یا کراؤڈڈ جگہ پہ ہوں اس سے یہ بیٹھے رہے ہیں یہاں پہ آکے کتنا سکون فیل کرتے ہیں یہ دیکھیں کچھ بھائی یہ فشنگ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ دو آدمی بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ فشنگ کر رہے ہیں تو اس طرح کی یہاں پہ لائف ہے پرسکون سی اور ابھی یہ کچھ چلتے ہیں باہر وہ آپ کو چل کے دکھاتا ہوں یہ سامنے چھوٹی چھوٹی بوٹ ہیں یہ دیکھیں یہ بچے آئس کریم انجوائے کرتے ہوئے اس کے بعد جو یہ ویلیج ہے اور وہ سامنے دیکھیں سائٹ پہ وہ میں دکھا رہا ہوں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں ویلیج کی لائف کہ یہ لوگ یہاں سے ہی کتنے یہ دیکھیں یہاں سے آگئے ہیں گھر سے باہر اور یہ یہاں پہ سویمنگ کر رہے ہیں سمندر کے پانی میں اور یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں تو یہ ویلیج کی لائف ہے ابھی میں جا رہا ہوں واپس سوک مترہ کی طرف اور یہ سی سائٹ ہے اس کی سائٹ سے گزرتے ہوئے میں آپ کو یہ نظارہ دکھا رہا ہوں تو اس کی میں آپ کو اب کچھ ہسٹری بگرہ بتاتے ساتھ میں چلتا ہوں اور اس کا بھی آپ کو نالیج ہو جائے گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہائل کی ڈیویلپمنٹ سے پہلے جو مترہ تھا وہ ان کا کاروباری مرکز تھا یہاں پہ فشنگ کر رہا ہوتی تھی یہاں پہ پورٹس وغیرہ تھی یہاں پہ باہر سے چیزیں آتی تھی کھانے پینے کی چیزیں جو بھی باہر سے امپورٹ ہوتی تھی انڈیا سے پاکستان سے چائنہ سے اور یہاں ہی آبادی تھی اور یہاں ہی لوگوں کی شاپس وغیرہ تھی یہاں پہ پارکنگ ابھی میں یہاں پہ پارکنگ لگا کے پارکنگ لگا کے ہم مترہ سوک کے اندر چلتے ہیں وہاں پہ میں آپ کو حیرت کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ سامنے شپ کھڑی ہے یہ دیکھیں اور یہ ساتھ میں ہی بوٹ ہے یہاں پہ میں نے کہا چلتے چلتے آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں بہت زبردست بیو ہے سب لوگ باغ کر رہے ہیں اور بہت اچھا موسم ہے یہاں پہ ابھی بلکل کوئی گرمی فیل نہیں ہو رہی کوئی سویٹنگ نہیں ہو رہی اور یہ مترہ سوک کے میں قریب آگیا ہوں اس میں مترہ سوک کے اندر میں لے کے چلتا ہوں آپ کو وہاں سے پھر میں آپ کو سوک کا وزٹ کرواؤں گا اور وہاں پہ لے کے چلیں گے آپ کو مترہ سوک کے اندر چلتے ہیں ہائے ناظرین چلیں جی کتنا زبردست بیو ہے یہاں پہ اب سب لوگ جب بھی آئیں یہاں کا وزٹ کریں تو مترہ کا ضرور چکر لگائیں بھائی بھائی یہ دیکھیں لوگ یہاں پہ بھائی بھائی واغ کرتے ہوئے کچھ لوگ یہ سائیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں انجھوئے کر رہے ہیں یہ ابھی ہم سوک کے پاس آگئے ہیں مترہ سوک میں یہ دیکھیں یہاں پہ میں لے کے چلتا ہوں ابھی آپ کو سوک آپ کو وزٹ کرواتے ہیں سو چلیں ناظرین مترہ سوک کا وزٹ کرنے کے لئے سو یہ ہم سوک کے اندر آگئے ہیں یہ ان کی تردیشنل چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ آئیشہ کو بہت اچھا لگا ہے واو یہ دیکھیں یہ بخول ہے خوشبو کے لئے خوشبو کے لئے اچھی سمیل کے لئے یہاں چلیں چلیں ہم ہم شاپ کے اندر چلتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہے واو یہ سب ان کی ثقافتی چیزیں ماشا یہ کیوٹ ڈیبی ہے ہلو 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 یہ دیکھیں ملائشہ کہتی ہے میں اس پہ بیٹھنا ہے وہ کہتی ہے یہ اتنا بڑا ہے میں اس پہ بیٹھتا نہیں سکتی ہے یہ یہ دیکھیں دیکھیں وہ دیکھیں ملائشہ ایسی یہ دیکھیں کیا وہ انہوں نے کیپس ویڑا رکھی ہیں اور مفلر ویڑا رکھی ہیں آئیشہ آئیشہ کہہ رہی ہے میں تھگ گئی ہوں اور بیٹھ گئی ہوں اور بیٹھ گئی ہوں یہ یہ انہوں نے آرٹیفیشل جیولری رکھی ہوئی ہے سلور جیولری سلور جیولری آئیشہ سلور جیولری آئیشہ یہ دیکھیں آئیشہ یہ سپیشل مانیز یہ لوگ لائک کرتے ہیں اور ان لوگ کی جو ثقافت ہے یہ دیکھیں آئیشہ یہ کچھ بخولز یہاں پہ ہیں اسلام علیکم بخواہ بخواہ یہ یہ لوبان 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 یہ لوبان یہ لوبان ہے یہ لوبان ہے عربی لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس لوبان کو یہ دیکھیں یہ پرائیس ٹو ریال ٹو ریال کا ایک ٹاکٹ ہے ہم کسی یوز کر سکتے ہیں ہم کسی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اوکے اس کے اندر اوکے اس کے اندر اوکے یہ کوئیلہ ڈالتے ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ لوبان اوپر ڈال دیتے ہیں اب کوئیلے کو تھوڑا جلال تو اس کی بہت اچھی سمیل ہوتی ہے لیکن یہاں آئیں آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں بہت 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 یہ دیکھیں آزمی بہت 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 یہ سب لوبان کی شعب ہیں آئیشہ بہت 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 سویٹ سگرہ یہاں پہ آپ کو سویٹ سگرہ ملیں گے بچوں کی جو چیزیں ہیں پرفیومز وغیرہ اکے یہ دیکھیں ان کی اومانی کیپس وغیرہ مفلر وغیرہ یہ اومانی کیپ کرتے ہیں یہ ان کی پسندیدہ کیپس وغیرہ ہیں جو یہ پہنتے ہیں اومانی لوگ یہ موسرمین یہ جو اومانی لوگ مفلر رکھتے ہیں ہاں جی جو کیپ کے اوپر پہنے جاتے ہیں یہ دیکھیں شکریہ شکریہ یہ دوسری ایک شاپ ہے اس پہ بھی ماشا اللہ یہ اومانی لوگ پیئر کر رہے ہیں ioni ہیں یہ ان کی پہنے ہیں یہاں پہنٹوں پہتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں یہاں دیکھیں گ vigil یز dess에요 یہے پہچھتے ہیں پہنے پہنے لوگ سینل ہے دیکھ پہنے ریا Latino اپس طرح ہمارے ہیں فلیپنین ہمارے ہیں وہ این بہترین ہیں اب چاہتے ہیں شرمان سوال شرمان ماشا لائے بھی یہ سوال ہے اور یہ سوالتا ہے شکریہ 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 شہدتا ہے شکریہ 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 آپ سب سے کہہ رہے ہیں آپ آمان میں آئے ہیں شکریہ اس کے علاوہ یہ بچوں کے کپڑے ہیں یہ جیولری ہے جی جیولری کی شاپ ہے اسلام علیکم برادر یہ آٹیفیشل ہے؟ یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کے بعد یہ سب آٹیفیشل جیولری ہے یہ لوگ لائک کرتے ہیں بیئر کرنا شکریہ یہ ہم ایک شاپ پہنچیں یہ پاکستانی بھائی نظر آ رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ حریت سے؟ کیا نام ہے بھائی کا؟ عبدالواسط کشمیر سے کشمیر سے؟ ماشاءاللہ جی کشمیر زندہ بات یہ ہمارے کشمیری بھائی ہیں بھائی آپ ہمیں کچھ بتائیں اس مرکیٹ کے بارے میں یہاں کا آپ کو کلچر ہم دکھاتے ہیں واہ ایتن کا جو پورا کامل ہے اور نڑکیں ایک سے بھرکے پہنتی ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں بہت الحمدلاللہ اخلاقی اخلاق ہیں یہاں پہ بہت ہی سے بولا جاتا تھا آپ یہاں کی سوائی دیکھ کر ہمیں پاکستانیوں کو بتائیں کہ یہاں کی جو سوائی ہے کیسی سوائی ہے؟ اور بہت اچھی شاپ ہے آپ کیسی کیا کیا سیل کر رہے ہیں؟ الحمدلاللہ آپ بیزر کر سکتے ہیں آپ بتائیں یہ ہماری شاپ ہے ریڈی منٹس کی ریڈی منٹس کی شاپ ہے پاکستانی فور ہنڈرڈ روپیس یہ موسکی چیزیں آپ نے کہاں سے بنوائی ہیں؟ یہ ہمارے پاس پاکستان بنگلہ دیش انڈیا سے آتی ہیں زیادہ پاکستان کے ماش inad ہمارش اللہ بہت رہا حně اچھا ہے آپ سے بات کر پڑھنا ایک دیکھر دیکھین دیکھوت رہا ناظرین ogensک ہے کچھ ایسے بیگ ہیں کچھ لڈیز بیگ ہیں کپڑے ہیں بچوں کے الپنان دیکوریشن چیزیں لبا کچھ چود چش؟ جگہ چفز کر سکی روم کے لئے ایز ای روم فریشنر کی جگہ یہ جو چیزیں یہ ہم لوگوں کو اڈرکٹ کرتی ہیں اور ان چیزوں سے جو ہے ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ان سے ماضی میں جو آج سے دیڑھ سو سال دو سو سال پہلے کیسے زندگی یہاں پر گزارتے تھے وہ اپنی لائف میں کیا کیا چیزیں استعمال کرتے تھے کیا کیا ان کا کلچر تھا اور امان کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے یہ لوگ کافی جنگچو قسم کے اور بہت ہی طاقتور قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اس کو فتح کیا ہے اور یہ اپنی ترڈیشن اور اپنے کلچر سے بہت قریب ہیں اور یہ دیکھیں ابھی بھی کتنے قریب ہیں ان کے یہ خنجر آپ دیکھ لیں اور آج بھی ان کے استعمال میں جو آج بھی یہ ہوتی ہیں اور یہ ان کے آج بھی ان کے ڈرس کا حصہ ہے ان کی یہ دیکھیں یہ جو کیپس وغیرہ ہیں یہ جو آپ کو دکھائی بھی ہیں میں نے یہ اپنے ترڈیشن سے اپنے کلچر سے بہت قریب ہیں اور ان کے گھروں میں آج تک جو چیزیں ہیں جو ثقافت کی چیزیں ان کے گھروں میں آج بھی نظر آتی ہیں تو یہ مطرح ہے یہاں پہ آپ کو سادھی چیزیں نظر آ جاتی ہیں یہاں سے اٹوئرسٹ چیزیں بھائے کرتے ہیں اور اپنے پرسنل یوز کے لئے وہ لے کے جاتے ہیں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں ڈکوریٹ کرتے ہیں اور ویئر کرنے کی چیزیں ویئر کرتے ہیں یہ مطرح کی یہاں کی سوک کی جو ہے ایک خاصیت بھی ہے اور یہ جو سوک ہیں یہ جو گھر ہیں اس میں نے کہا کہ ان کی دو سو سال پرانی تاریخ ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ دو سو سال کنفرم ہیں ان کے اور اسی یہ کنڈیشن میں ہیں اور بس ڈیفرنسس میں یہ آگئے تھوڑی سی رنویشن کی گئی ہے اور آدروائز پہلے یہاں پہ جو سٹریکچر نہیں تھا لیکن جو گھلیاں ہیں جہاں یہ جو سٹریٹس وغیرہ ہیں جو دکانوں کا لے آؤٹ وغیرہ ہے یہ سپیلر ہے ویسا ہی ہے ہی فرنس ایک ہے تو ہی ہے مفتری فرم سوگرہ انہوں نے اپنے دکھئے ہیں جب ہم آئیں گے تو آپ یہاں پر یہ آئیں گے یہ شوق آپ کو کھنچ کے ضرور لائیں گے یہاں سے آپ ضرور پرفیوم سوگرہ دکھ رائیں گے بہت سبردست سمیل آرہی ہے بہت سبردست سمیل آرہی ہے بہت سوگردست موسیقی یہ دیکھیں کیوٹ کیوٹ سے بی بی کے کپڑے ناظرین آرٹیفیشل جیولری ہے یہ ساری یہ سب امانی لائپ کرتے ہیں یہ دیکھیں میری شوڑ ری ہے یہ دیکھیں اچھا میں آپ کو بتایتا چاہوں پہلے بھی بتایا کہ یہ اوریجنل گولڈ نہیں ہے یہ جسٹ آرٹیفیشل ہیں یہ واتس پہار ابھی پڑایا بھی آرٹیفیشل سا یہ دیکھیں ساتھ کے انہوں نے وچ وگرہ رکھی دیکھیں یہ ہماری ثقافت اور ان کی ثقافت اس میں کچھ سیمیلرٹیز ہیں ہم لوگوں نے یہ چیزیں وگرہ چھوڑ دیئے ہیں کم نظر آتی ہیں کیونکہ ہم نے اپنی ثقافت اپنی ہریٹیج کو اتنا پریزرو نہیں کیا جتنا کہ یہاں اومان میں کیا گیا ہے جس کی آج بھی ایک جلک نظر آتی ہے اور آج بھی ایک باقیات نظر آتی ہیں تو یہاں پہ آکے بہت اچھا لگتا ہے اور ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہمارے ابا و اجداء اور ہمارے جو بزرگ ہیں بزرگان ہیں وہ دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے کیسے زندگی گزارتے تھے اور کیا ان کی لائف میں ہوتا تھا کیا کیا ان کی لائف میں چیزیں استعمال ہوتی تھی اس کے سب اس کے سب اوڈ tradition ان کا یہ ترٹر یہ ترٹر بنیا ہوئے پہلی کھائیں واو ان کا یہ اللہ ہمارے رئیسے درس 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 بخول کی بہت بڑی شاپ ہے یہ دیکھیں یہ اس میں بخول چلانے کے لئے یہ بارٹ نیوز ہوتے ہیں میں بخول ڈال کے جلادے ہیں یہ دیکھیں ان کے بخول کے لئے یہ بہت باریٹی ھائیں یہ بی بائی ڈالی رہے ہیں یہ دیکھیں ظاہر یہ انچوتے ہیں ظاہر یہ ہے امانی ڈریڈیشنل سویٹ ان کا حلاوہ ہوتا ہے پرسنلی میں نے یہاں بہت مزیدار حلاوہ ہوتا ہے جب بھی آئیں یہیں تیسٹ کریں اس میں بھی مختلف ورائیٹیز ہیں آپ کو تیسٹ کریں گے آپ کو اچھا لگے گا کوئی نہ کوئی وہ آپ لے کے بھی جائیں خود بھی کھائیں یہ سوڑ بھی گا رہا ہے یہ دیکھئے ناظرین ان ٹکوریشن کے لئے آپ لے کے جاتے ہیں یہ امانی وغیرہ تو اس کرتے ہیں لیکن آپ لوگ آتے ہیں آپ کو پسند ہے آپ بھی لے کے جا سکتے ہیں امانی زیادہ تر جو ہیں یہاں پہ مارد لڑکے وغیرہ چپل پہنے لائے کر دیں بہت کام ہیں جن کو ہم شوز پہنے ہوئے دیکھیں گے شوز پہنے پہیں موسیقی 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 یہ پرانے وقتوں کے کمپس وغیرہ ہیں پہلے انجینئرنگ وغیرہ میں جو جویوس کیے جاتے تھے یہی جویوس کیے جاتے تھے جدید تکنولوجی اس وقت تو نہیں تھی سو یہ دیکھیں یہ پر لکھا ہوا بھی ہے 1824-1907 دیکھیں یہ چاند وغیرہ دیکھنا ہو رمضان پر جب عید کرتے ہیں اس سے دیکھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لوگ ایسے پینتے ہیں یہ جو میں آپ کو خنجر بتا رہا تھا اومانی یہ ان کا تریڈیشنل خنجر وغیرہ ہیں یہ لوگ اس طرح سے اپنے ڈریس کے ساتھ پینتے ہیں ماشاءاللہ لوگ کتنا نائس لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سب مجھے بتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اومانی ہے یہ بہت قدیم زمانے کے ہیں یہ سب یہ پینتے تھے دیبراز میں یہ جو عورتیں یہ پہلے پینا کرتی تھی یہ برطن ہے یہ سارے برطن ہیں یہ لوگ یہ جو پہلے سمانے میں سریدے ہیں جو متوجہ پڑے ہیں کمیں مارے ہیں ہندویں یہ دیکھیں یہ سٹونز آپ کو یہ دیکھیں یہ کرنسی دکھاتے ہیں یہ سب اول کرنسی یہ کرنسی جو یہاں پہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہمارے ابو اجدہ کیسی کیسی کرنسیز یوز کرتے تھے اٹھا کے لے کے جاتے تھے یہ سلور کی ڈیفرینٹ چیزیں اور یہ کرنسیز وغیرہ تو بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پہ آکے اور یہی چیز پوری دنیا کے ٹوریسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے اور امان ایک ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے اور اس ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن کے ساتھ یہ ایک مترہ یہ جو ہے یہ ایک اس کا حب ہے جس کی وجہ سے ٹوریسٹ جو ہے متاثر ہوتے ہیں اور یہاں کا ویزٹ کرتے ہیں سو آپ لوگ بھی ویزٹ کریں جی تو دوستو کیسے لگا آپ کو آج کا ویزٹ میں نے تو خوب انجوائے کیا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تینک یو سو مچ اللہ حافظ